بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ لوگوں کا خریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ نے کی بورڈ کیسے انسٹال کرنا ہے اردو والا کی بورڈ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کی بورڈ سے آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں اور آپ ان پیج نہیں انسٹال کرنا چاہتے یا آپ کو سی ڈی نہیں ملتی انسٹال کرنے کے لیے یا آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے آپ یہاں سے کیسے اردو لکھ سکتے ہیں اپنے کی بورڈ سے ٹھیک ہے کوئی بھی سافٹ ویئر اوپن کریں کوئی بھی فائل اوپن کریں تو اس میں آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں میرے بھائی تو آج ہم یہ سیکھیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی سکرین کی طرف اور سب سے پہلے ہم اپنا بروزر اوپن کرتے ہیں کوئی بھی بھائی کروم ہے میں وہ اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر آپ لکھیں اردو یہ میرے پاس آگیا کیونکہ میں نے پہلے بھی سرچ کیا تھا اس کو اردو فونیٹک کی بورڈ فار ونڈوز ٹین ٹھیک ہے اگر آپ کی ونڈوز سیون ہے یا کوئی بھی ونڈو ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں یا آپ سب سے پہلے یہ جو ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو لنک آیا ہے اس کو آپ اوپن کر لیں اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ونڈوز ویسٹا سیون ونڈو ایکس پی کوئی بھی آپ کسی کے لیے بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیچے آپ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمارا کی بورڈ کا لے آؤٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کی بورڈ انسٹال کرنا اس کا لے آؤٹ ہے یہاں پر دیکھیں یہ اوپر والے جو ہیں وہ شفٹ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ جو ہے یہ نارمل لکھی جاتی ہے بغیر شفٹ کے ٹھیک ہے یا آپ کیپس لاک کو کلک کر دیں اور اوپر والے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل یہاں پر کیو ہے تو کیو میں اگر نارمل آپ کیو لکھیں گے تو اس میں قاف لکھا جائے گا ٹھیک ہے اگر شفٹ پلس شفٹ دبا کر لکھیں گے تو پھر یہاں پر یہ جزم کا سائن آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں اے ہے ٹھیک ہے اگر نارمل اے لکھیں گے تو علیف آئے گا اور اگر شفٹ کے ساتھ لکھیں گے تو علیف مدہ آئے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ ہمارا فارمیٹ ہے ایک کی بورڈ کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کیا کیا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی تو چلیں ابھی ہم اس کو کلوز کریں گے ٹھیک ہے یہ ایڈ آیا ہے اس کو کلوز کر دیں اور یہ دیکھیں یہ نیچے یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور یہ انسٹال کا آپشن آگیا ہے پہلے سے میں نے انسٹال کیا ہوا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے دوبارے انسٹال کرنے کی تو میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا آپ کو بتا دوں گا آپ یہاں پہ یس پر کلک کریں گے اور آگے ایک دو نیکسٹ آئیں گے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا اردو کی بورڈ جو ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں آٹومیٹکلی انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے کہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی اس فائل کو بند کر دیں اور پھر آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ آ جائے گا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا انجی بنا ہوگا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نیچے بار میں آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ انگلیش یونائیٹر سٹیٹ کی بورڈ آگیا اور نیچے اردو پاکستان کی بورڈ آگیا آپ اگر اردو پر کلک کریں گے تو آپ اپنی وینڈو میں اردو لکھ سکیں گے اگر آپ انگلیش پر کلک کریں گے تو آپ انگلیش لکھ سکیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتاتا ہوں یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں انگلیش میں انگلیش کی بورڈ ٹھیک ہے یہ انگلیش میں لکھا گیا ہے اور اگر میں اردو میں لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں آؤں گا اس پر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر اردو پاکستان پر کلک کروں گا تو میں یہاں پر جو ہے وہ اردو میں لکھ سکوں گا ٹھیک ہے علیف رے ڈال واؤ اردو کی بولڈ کی آئی کی آئی سوری کی چھوٹی کی اور اس کے بعد بولڈ بی واؤ آر ڈی اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈید بایا ہے تو یہاں پر ڈال آیا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے ڈی کو شفٹ کے ساتھ بانا ہے تو یہاں پر آ جائے گا اردو کی بورڈ ڈال آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ دوبارہ انگلیش لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئے جہاں پر اے علیف آر لکھا ہوئے یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہ اوپر انگلیش والا سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ انگلیش لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے بھائی طریقہ تھا ایک اردو کی بورڈ انسٹال کرنے کا آپ اپنے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں یہ بہت فیدہ مند ہے آپ اردو میں بھی اپنی ونڈو میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی فائل اوپن کر لیں نیو ٹیکسٹ اوپن کر لیں یا نوٹ پیڈ اوپن کر لیں وہاں پر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی تو آج کے لیے اتنا کافی تھا اور اگر آپ کو یہاں سے اس ویڈیو سے فیدہ پہنچا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پونٹ سکیں ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی چلتے ہیں خدا حافظ